چھتیس گھڑ کے نقسلواد سے پرباویت سکمہ جلے میں نقسلوادیوں نے بارودی سرنگ میں ویسپورٹ کر انٹری لیڈ مائن ویہکل کو اڑا دیا اس گھٹنا میں کنڈرے ریجر پولیس بلکہ نو جوان شہید ہو گئے اس معاملے میں چھے جوان بھی غائر ہوئے جن میں سے چار کی حالت گم بھیر بتائی جا رہی ہے خبروں کے مطابق یہ حملہ اس وقت ہوا جب سی آر پی ایف کی دو سو باروی بٹالین گشت کے لیے نکلی تھی سکمہ کے کس طرم علاقے میں گھات لگا کر بیٹھے نقسلیوں نے جوانوں پر اچانک فائرک شروع کر دی اس حملے میں غائل جوانوں کو علاج کے لیے اسپطال بھیجا گیا ہے سی آر پی ایف کے ادھکاریوں نے بتائی کہ جلے کے کشتر رام تھانہ چھیتر میں نقسلوادیوں نے بارودی سرنگ میں ویسپورٹ کر انٹی لینڈ مائن ویہکل کو اڑا دیا اس گھٹنا میں سی آر پی ایف کے نو جوان شہید ہو گئے کچھ انہیں جوانوں کی غائل ہونے کی بھی سوچنا ہے ادھکاریوں نے بتائی کہ آج سی آر پی ایف کے دو سو بارویں بٹالین کے جوان انٹی لینڈ مائن ویہکل میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تھے جب وہے کشتر رام تھانہ چھیتر میں تھے تب نقسلیوں نے ایک شکتی شالی ویسپورٹ سے واہن کو اڑا دیا تھا گھٹا کی جانکاری ملنے کے بعد چھیتر میں آتیرکس پولیس بل کو روانہ کیا گیا ہے نقسلی حملے میں شہید ہوئے سینکوں میں ایک جوان الور کا بھی شہید ہوا ہے الور جلے کے ملڈاور تحصیل کے بھنوت کے سندر واری کا جہب آج لچمن شہید ہو گیا گاؤں میں خبر فیلتے ہی شوک کی لہر چھا گئی گورتلا بھے کے پچھلے ہی دنوں 36 گڑ کے نقسل پرباویز بیجاپور جلے میں 36 گڑ اور تیلانگنا پولیس نے مٹھ بیڑ میں 12 نقسلیوں کو مار گرائے تھا اس میں پولیس کا ایک جوان بھی شہید ہو گیا تھا